سابق پرزیر آزم نواز شریف کہتے ہیں نیب کی طرف سے حالیہ پریس ریلیس کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں اس سے زیادہ حالات اور کتنے گھمبیر ہوں گے باقی صدارت سے فارق کیا اور تاہیات نہ اہل کیا گیا جو یہ سب کر رہی ہیں راستہ بھی انہوں نے ہی نکالنا ہے مسلم لیگ نون کی سی ای سی کا اجناس طلب کر لیا گیا چرمن نیب کا معاملہ زیرے بحث لائے جائے گا شریف خاندان کے خلاف فالعزیزیا سٹیل ملز ریفرنس کی سمات سابق وزیر آزم نواز شریف احتساب عدالت میں پیش پین امال جی ای ٹی کے سربراہ واجد زیاں اپنا بیان جاری رکھیں گے بلوچستان کے سرکاری اسپتالوں کی حالت ازار سپریم کورٹ کوئٹا ریجسٹری میں ازگود نوٹس کی سمات ینگ ڈاکٹرز کی ہرتال پر شیف جسٹس کا اظہار برہمی ریمارکس میں کہا کہ بدماشی نہیں چلے گی جاؤ جا کر ہرتال کرو کوئی وظیفہ نہ دینے کا حکم جسٹس ایجازو لیسن نے کہا کہ ڈاکٹرز کی ہرتال دنیا میں نہیں صرف پاکستان میں ہوتی ہے سپریم کورٹ کی ینگ ڈاکٹرز کی باقی مطالبات حل کرنے کی ہدایت روزانہ کی بنیاد پر چار چار مرتبہ ایک وکٹ گرانے کی خبر چل رہی ہے یہ سٹیٹس کو کے پتے ہیں جو خان صاحب سمیت تمام لوگوں کے گلے میں ہے وزیر مملکت تلال صادری کی تنقید کہا ایک طرف سٹیٹس کو کے غلام ہے اور دوسری طرف نواز شریف کسی مائے کے لال میں حمد نہیں کہ الیکشن روکے الیکشن کی نئی حکومت سازی کی تیاری کر رہے ہیں وفاقی وزیر داخلہ ایسن اقبال کا سویسز اسپتال لاہور میں علاج جاری بیٹھے احمد اقبال کا کہنا ہے کہ ایسن اقبال کی صحب بہتر ہو رہی ہے دو مرتبہ پتی بھی تبدیل کی جا چکی ہے ہفتے کے روز میڈیکل بورڈ آئندہ کے لاحہ عمل کا فیصلہ کرے گا وزیر داخلہ ایسن اقبال کا فرنٹیر کانسٹیبلوری اور اسلامواد انٹی ٹیررزم سکوارڈ کے جوانوں کو سلام ایسن اقبال نے جوانوں کو کمرے میں بلوایا ڈاکٹرز کے ووڈ نے اجازت نہ دی فرنٹیر کانسٹیبلوری کی کوئک ریسپانس فورس نے حملاور کے رادوں کو ناکام بنانے میں خصوصی کردار ادا کیا مسلم لیگ نون آج ملتان میں سیاسی قوت کا مساہرہ کرے گی کاسیم باغ اسٹیڈیم میں جلسے کی تیاریاں مکمل جلسہ گا جانے والے راستوں کو خیرمکتمی بینرز اور فلیکسی سے سجا دیا گیا سابق وزیر اعظم نواز شریف کارکنان کا لہو گرمائیں گے خیرمکتمی بینرز پر آویزہ نواز شریف کی تصویر پر نا معلوم افراد نے سیاہی پھینک دی اور پشاور میں جی ٹی روڈ پر واقعی ہوتیل میں گیس دھماکہ پانچ افراد جانبہ حق دو زخمی جانبہ حق افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے دھماکہ ہوتیل کی تیسری منزل پر ہوا سی سی پیوں کو کہنا ہے کہ دو زخمیوں کی حالت تشویش ناک ہے دھماکے کے متعلق حکمی رائے قائم کرنا قبل از وقت ہے تفتیش جاری موسیقی